یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے استقبال کیا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ قراب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ سے بچنے کے لیے سایا کیا تھا یہ وہ علی شان کواں ہے جس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا مدینہ کی بلی مسجد بنو انیف یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے استقبال کیا گیا باغ مستضل اور اسے بیر عزق بھی کہتی ہیں یہ وہ باغ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسری مطبع استقبال کیا گیا مستضل کا مطلب ہوتا ہے سائے والا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ قراب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ سے بچنے کے لیے سایا کیا تھا تو اس لیے اس کا نام مستضل یعنی سائے والا پڑ گیا چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینیں چلتے ہیں مصطفی مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں یہ بیرے عزق ہے اور یہ وہ عالی شان کواں ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا اس کا پانی یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کتنا پیارا پانی بلکل بہت اچھا پانی ہے ماشاءاللہ مدینہ کی بلی یہ پانی پی رہی ہے دیکھیں یہ بلی ان اراض ہوتے جا رہی ہے پہلے مدینہ کے لوگوں کے اس طرح گھر ہوا کرتے تھے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مانو ذر کی وہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائے یہ بات مسجد قبا شریف کے بلکل بیک سائٹ پہ ہے آپ مسجد قبا شریف تشریف لائیں تو ایک وضو خانے والا دروازہ ہے اور دوسرا دوسری سیٹ پہ دروازہ ہے اس سے بہر نکلیں گے تو سامنے یہ باغ آپ کو نظر آئے گا اس کا ٹکٹ جو ہے وہ دس ریال ہے اب آپ کسی عربی کی ملکیت میں ہیں